ہماری ہاندانی دیس کی تو تین کا ٹائم ہو گیا مجھے لگتا کہ خود بھی مجھے کرنا میرا چیلنج جو ہے سارا جایا چلا گیا خود بھی بنائیں گے نا سب کچھ ٹھیک ہے ہمارا وہ ہاف کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے فل انڈ تک واش کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اب دل آہد نے کائٹ بنوائی گیا بابا سے موسیقی 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 تو جی آج ہے آج ہمیں ایک چیلنج کرنے والے ہیں چیلنج کیا ہے وہ میں آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں آج ہے اکیس نمازان اور روزہ ہم نے رکھ لیا ہویا ہے ظاہر سی بات ہے اب آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں پورے بارہ ہو گئے ہیں تو ابھی میں اٹھی ہوں یہ روم کی صفائی کی ہے عبداللہ حد کو نحلائے ہے اور ہم ذریعش کو بھی ہم نے لاؤں گی آج کی دن آپ کو پتہ ہے کہ ہتم دلاتے ہیں تو آج کا جو روزہ ہے یہ ایک افضل روزہ کہلایا جاتا ہے دوسرے تو آج چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ آج میں کچھ نہیں بناؤں گی گھر پہ کھانا وغیرہ نہیں بناؤں گی تو دیکھتے ہیں کہ افتاری ٹائم تک ہمارے پاس کیا کیا چیزیں کٹھی ہوتی ہیں تو جو چیزیں کٹھی ہوں گی وہ میں آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں خود کوئی کوکنگ نہیں کروں گی اگر گھر پہ ہوئی بھی تو وہ میرے ہسپینڈ ہی کریں گے میں کوکنگ نہیں کروں گی اگر کوکنگ گھر پہ نہ بھی ہوئی تو ہمیں باہر سے کیا چیزیں آتی ہیں تو آج کا چیلنج یہ ہے اور آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے تو میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں کہ اب شام تک جو ہمارے پاس کیا کیا کٹھا ہوتا ہے تو ادھر یہ انہوں نے آہ واٹر میلن کا جانا یہ بھی بھی کھا رہی ہے جو بھی چھوڑ دو اب چھوڑو گندی بچی ٹی وی کی طرف دھیان ہے تو اس کو ساتھ اس کا چھلکہ کھا رہی ہے تو ادھر انہوں نے یہ کلاب یہ بیٹ شیٹ ساری میں چینج کروں گی اس کے علاوہ یہ میرے نیلز کافی بڑے ہو گئیں یہ میں آج کٹ کروں گی کیونکہ مجھے خود جو اچھا نہیں لگ رہا اور ارہم جو ہے اس کی طبیعت بھی ارہم سلام کرو بار بار آج لائٹ جا رہی آج نہیں بلکہ دو تین دن سے ایسی لائٹ جا رہی ہے اور اوپر سے گرمی بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے گرمی بھی تو تھوڑا جو ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے کہ روزہ رکھا ہو پہلے کچھ دن تو ایسے سردی کا موسم تھا بلکل پتہ ہی نہیں چال رہا تھا کہ روزے ہیں تو اب جو ہے نا بہت زیادہ گرمی اب کہتے ہیں کہ تھرٹی نائن تک ٹمپریچر جانا ہو جائے گا تو ظاہر سے بات اب گرمیاں تو سٹارٹ ہونی ہے ابھی لائٹ چلی گئی ہے ابھی گئی ہے سوہ ایک بجے سوہ دو بجے آئے گی تو ایک دفعہ جانا صبح کے ٹائم جاتی ہے سوہ نو بجے پھر سوہ دس بجے آتی ہے تو ایسے دن میں دو گھنٹے جانا ہماری لائٹ جاتی ہے باقی دیکھتے ہیں اب رات تک جو ہے نا ہمارا چیلنج ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہوئے کہ رات تک جانا ہمارے پاس جو کچھ بھی آویلیبل ہوگا ہم انہی چیزوں سے افتار کریں گے ایکسٹرا کچھ نہیں کریں گے سپیشلی جیسے کہ باہر سے کچھ مغواتے ہیں وہ نہیں کریں گے جو ابھی ہمارے گھر میں موجود ہیں ہمیں جو کچھ بھی آئے گا ملے گا ہم اسی سے افتار کریں گے تو اب اللہ کے آسٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا وہ آپ لوگوں کو بھی سب پتہ چل جائے گا ادھر ہوئی ہے لڑائی ابھی لڑائی ابھی ضربی شورر ہم کو بھی نہیں لانا ہے میں نے یہ بیٹ شیٹ چینج کرنی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے باقی ہسپنڈ کو بھی میں نے بول دیا ہے کہ آج میں نے گھر میں ککنگ نہیں کرنی میرا یہ چیلنج ہے کہ مجھے جو بھی دردر سے ملے گا چاہے آپ بنا کے دیں چاہیں کہ باہر سے آئے جو بھی ہے وہ مجھے افتار ایسے کرنا ہے آج یہ ایک دن نورتوں کا بھی ہونا چاہیے ایک چھٹی کا دن باقی تو ہے گھر کے سارے کام میں نہیں کرنے لیکن افتاری کے لیے جانا وہ آج مجھے یہاں تو باہر سے چاہیے یہاں پھر ہسپنڈ بنا کے دیں بیٹ چیٹ میں نے چینج کر لی تھی زروش آؤں نہ لاؤں آپ کو تو تین کا ٹائم ہو گیا اب مجھے لگتا کہ خود بھی مجھے کرنا اگر میرا چیلنج جو ہے نا وہ سارا جایا چلا گیا اب ان کے ساتھ مجھے ہیلپ کروانی پڑے گی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ خود کرواؤں میں نے چار بجے ایک اور جگہ پہ جا رہا ہے میرے فرینڈ نے افتاری کروانی ہے تو ادر میں نے چلے جانا اب جانا مجھے کروانا پڑے ویسے کریں گے خود ہی میں بس ہیلپ کرواؤں گی خود ہی بنائیں گے نا سب کچھ ٹھیک ہے میں بس ہیلپ کرواؤں گی ہندانی دیس کی اس کے اندر ہم نے کرونی وائل کر رہے ہیں مدتہ ہے میری ہسپنڈ رو ہم نے کرونی وائل کر رہے ہیں چھوٹ 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 کے لیے ہوگی یہ چپس بغیرہ کٹ کر کے رکھ لیے ہیں یہ گول والے چپس ہوں گے ان کے اوپر بیسن چڑھا لیں گے ابھی کافی سارا ٹائم پڑا ہو لیکن چیزیں ہم نے راڈی کر کے رکھ لیے ہیں یہ پودینہ ہے اور یہ میں نے یہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہے دنیا افتاری جو ہے وہ ہسپنڈ راڈی کر رہے ہیں میں یہ دودھ وائل کر رہی تھی اور برتن واش کی ہیں سارا رون کی سپائی کی ہے بچوں کا نہیں ہلایا اور ہم نے بس نہ ہایا بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کی ہے یہ فریزر میں جیپکوڑوں کا مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہوئے ہسپنڈ نے یہ بھی تب بھی فرائی کریں گے جب ٹائم نزدیک ہے گا بھی انہوں نے افتاری پہ بھی جانے ہیں تو اس لیے چیزیں جب بھی ریڈی کر کے رکھ لی ہیں تاکہ پھر اگر ان کو اچانک جانا پڑے بھی تو مجھے فرواد میں فرائی کرنا پڑے گا اگر ادھر ہی ہوئے تو وہ ہوتی کر لیں گے فرائی کرنا پڑے گا چیلنج ہمارا ہے وہ ہاف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے اور پھر افتاری تک جو ہے آپ لوگوں نے یہ ولاغ مسنی کرنا ضرور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگ اس لی پویسٹ ہے فل اینڈ تک واش کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں انسان ویڈیو دیکھ لیتا تو لائک کرنے میں کتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے اب جی بورا حال ہے اور یہ ارحم صاحب جہاں بھی اٹھے ہیں یہ اڑا رہے ہیں کائٹ عبداللہ حد نے بابا سے کائٹ بھی بنوائی ہے ہمارکی اب باہر کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ کتنا ہو گیا دودھ ہو گیا اب یہ بھی ہونے والے اس کا اوپر والا ٹوٹ گیا اب میں نے اس لیے اس میں بوائل کر رہی ہوں اس میں میں بوائل کیا کروں گے چیزیں تاکہ تیج کی حراب بھی ہو تو کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو تو جی بچوں کے بابا تو چلے گئے ہیں اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ میرے کندوں پر ہیں میں نے ہی سب کچھ کرنا فرائی بھی ہودی کروں گی کٹنگ وہ کر گئے تھے تو ہودیہ میں بناوں گی فروٹ چارٹ جو ہے اس میں میں یہ اولپرس کی کریم ایڈ کروں گی تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں باقی تو یہ فروٹس وغیرہ بھی کٹ کر کے میں نے رکھ لیا ہے یہ سیب ہے کیلہ، انگور، امرود اور سٹرابری جائے ہیں میں نے کٹ کر لیا ہے اب ان کو مکس کروں گی ساتھ میں یہ دہی ہے دہی میں میں کریم ایڈ کر کے تو اس کو اچھے طرح سے مکس کروں گی بیچ میں شوگر بھی ایڈ کر دوں گی تو اچھی طرح سے مکس کر کے تو پھر یہ جاملے شیری بھی اس میں ڈالی ہوں گی تھوڑا سا اور یہ میکرونی بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی اور جی، یہ جینی جو ہے یہ بھی میں نے اس میں گرانٹ کر لیا ہے پیچھے ناتیں لگی ہوئے ہیں تو کاپی رائٹ اس نہ اس لئے میں اس پہ وائس آور کریں گا تو جی یہ ہے فائنل لک ہماری ایک ڈیش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے باقی آج مولا علی کی شہادت کا دینہ تو اس حوالے سے جانا وہ ٹی وی پہ ہم نے لگایا ہوئے وہ یہاں پہ ہمارے کوڑے جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں ٹائم تھوڑا سی رہا گیا تقریباً بیس تیس منٹ رہا گیا ہے تو اس طرف جو ہے میں نے یہ چٹنی بھی بنا کر رکھ لی یہ دنیا پودینہ اور سبز میوچس میں اڈگی ہے نمک اڈگی ہے تو اس کو بیسٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ اب آلو جائے یہ فرائی کروں گی اس میں پہ بیسن لگا گا ٹائم کم تھا تو اس لئے میں وہاں کچن میں زیادہ شوٹ نہیں کر سکی تو فائنلی ہماری سب چیزیں جو وہ ریڈی ہو گئی ہیں میں نے دس سر ہاں پہ لگا دی تھی تو اس کے بعد اب سب بیٹھ کے دعا کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں اس میں تو زیادہ سی بات اب اتنا آپ نے ویٹ کیا ہے تو یہ فائنل لک تو آپ نے دیکھنا ہی تھا تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں باہت سے رسیب ہوئی ہیں جو کہ چیلنج کا حصہ تھی کہ کیا کیا رسیب ہوگا باقی کچھ ہم نے گھر پہ بنائی ہے یہ جو دو باکسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہسپرنڈ کے فرنڈ ہیں انہوں نے افتاری کروائی ہے جو دوسری بڑی پلیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سسرال والوں نے بھیجے ہیں انہوں نے بھی دیکھ بنوائی ہے نیچے جو رہتے ہیں اور یہ جو جلیمیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے ہی بھیجی ہیں اور باقی جو ہے پانی شانی جو کچھ بھی ہے سارا کچھ وہ میں نے خود جو ہے گھر پہ پکوڑے کریم چارٹ اور چپس وغیرہ جو ہیں وہ خود گھر پہ بنائے ہیں تو بس یہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر حال میں آپ کو جو کچھ بھی نوازتا ہے وہ کچھ بہتر سمجھ کے ہی نوازتا ہے اور جب اللہ تعالی پہ بروسہ رکھ کے آپ اللہ کے حصے پہ بیٹھ جائنا تو اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرتے جیسا کہ ابھی آپ نے اگزیمپل دیکھا ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر سے کیا رسیب ہوگا تو آپ نے دیکھ ہی لیا گا کافی ساری چیزیں ہمیں رسیب ہوئیں موسیقی